اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب خرید ہوں گے مزید میں ہوں گے فیٹ فارڈ ہوں گے تمام تاریخ میں اللہ کے لیے جس میں پوری قینات بنے مجھے بنے آپ کو انہوں سے نام سے یہ ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں تو دوستوں آج ہم بات کریں گے اس سی ای پی ایف آئی اے نادرہ بینک یہ لون اپلیکیشن کیا کہتے ہیں ان لون اپلیکیشن کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں یہ لون اپلیکیشن فراد ہے یا ان سے آپ کو کوئی انڈرہمنا چاہیے ساری ڈیٹیل میں آج اس ویڈیو میں آپ کو کلیر کر کے دوں گا اگر آپ ہمارے چینل پر نیو اے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ اس طرح کی میں ویڈیو لے گیا تھا ہوں فری میں آپ کو ملز رہے گی نوٹیفیکیشن لازمی دبا دینا کیونکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فری میں ملتا رہے گا تو دوستوں آج ہم بات کریں گے کہ یہ جو لون ایپلیکیشن ہیں ان کا میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں ایک نادرہ کا جو ہے نیو سروس تھی جنہوں نے یہ اجازت آپ کی آپ ابھی بھی نیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں انہوں نے یہ واضح کیا تھا کہ اگر آپ کی معلومات کوئی بینک بھی لیتا ہے نا جیسے بڑے بڑے بینک ہیں ایچ بیل الحبیب اور میزان اس طرح کے بینک ہیں وہ بھی اگر کوئی بینک لیتا ہے نا تو وہ بھی اجازت آپ کی لیں گے یعنی گے اس کا نام اس لیے رکھا گیا تھا اجازت آپ کی کہ آپ کی اجازت کے بغیر کسی کو کوئی ڈیٹا نہیں ملے گا آپ کا کیونکہ چاہے وہ بینک ہو یا کوئی لوکل ادارہ ہو یہ لون ایپلیکیشن تو معمول ہی ہیں حالانکہ اتنے جو بینک اپروپ ہیں وہ بھی اگر آپ کا ڈیٹا لیں گے تو آپ کی اجازت کے بغیر نہیں لیں گے تو یہ بات نادرہ کی یہاں پہ کلیر ہو چکی ہے جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتا رہا ہوں کہ ان لون ایپلیکیشن سے آپ کو ڈرنا چاہیے یا نہیں اب بات کرتے ہیں پولیس ایف آئی اے اور ایس ای پی کی دیکھیں جو بھی چیز پاکستان گورنمنٹ سے ریلیز ہوتی ہے یعنی جس کو لیسنس ہوتا ہے وہ کچھ قانون لے کے بیٹھتی ہے یعنی کہ وہ ایک آپیس لے کے بیٹھتی ہے یعنی کہ ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر کچھ جیز کیش ہے یعنی یہ دیکھیں گورنمنٹ سے اپروپ ہیں تو ان کا ایک دفتر ہوگا یعنی کہ جو بینک ہیں ان کا بھی کوئی یعنی کہ بینک بنا ہوا ہے تو اسی طرح اگر کوئی بھی ادارہ گورنمنٹ سے اپروپ ہوتا ہے تو وہ ایک اپنی ہیڈ آفیس بناتا ہے آفیس بناتا ہے لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے لوگوں کو جوب دیتا ہے ہر طرح کی یعنی کہ وہ کام کرتا ہے تب جا کے گورنمنٹ اسے اپروپ کرتی ہے اس طرح نہیں کرتی کہ آپ نے ایک اپلیکیشن لکھ کے دے دیا اور آپ کو گورنمنٹ اپروو کر کے دے گی آپ یوں لوگوں کے ساتھ کھیلیں تو لہٰذا آپ کو ویکنسٹی ہیں بھی دینی پڑتی ہیں اور گورنمنٹ کو ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے اس طرح کہ یعنی کہ جو بہت زیادہ قانون ہوتے ہیں وہ سارے پورے کرنے کے بعد آپ کو گورنمنٹ لیسن دے دیئے تاکہ ایسے نہیں دے دی کہ لون اپلیکیشن نے ایک درخواست لکھ کے بھی یا پلیسٹورپک اپلیکیشن بنایا کے اپلوڈ کر دی تو گورنمنٹ ان کو لیسن دے دیا یہ بلکل فیک ڈرامے ہیں کیونکہ اس کے ریلیڈی میں نے کافی ساری ویڈیو میں بھی یہ جواب دیا اس کے ناکت کارڈ بلوگ نہ طرح سے یہ پولیس سے خطر یہ سارے جنہیں سوالوں کے جواب ہم نے دیئے ہوئے مگر یہ پھر بھی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کچھ نیو یوزرز ہیں جن کو کچھ پتا نہیں ہے جو ہمارے چینل کو ریگولر وچ کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ سوالات ہوتے ہیں کہ کیا یہ اپلیکیشن نے اپروپ ہے یا نہیں ہے حالانکہ آپ کو پتہ ایف آئی والوں سے میری زیادہ تر سے بات ہوتی رہتی ہے انہوں نے تو ان اپلیکیشن والوں کو بھی ڈرامے کے علاوہ اور کچھ قرار ہی نہیں دیا حالانکہ یہ جو ہے ایف آئی والے یہ کہتے ہیں یا گورنمنٹ کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ان سے لون لیں گے یا کچھ بھی لیں گے ان کی شرائط ہوتی ہیں اگر آپ نے جمع نہ کروایا آپ کے خلاف کیا کروائی ہوگی آپ کے اوپر انٹرس کتنا لگے گا ایسا نہیں ہے کہ ہنڈر بائ ہنڈر انٹرس ہو جسے کہ آپ کو پتہ یہ اگر آپ دس ہزار روپے لون لیتے ہیں ایک مہینے تک اگر آپ نے جمع نہیں کریا تو بیس ہزار ہو جاتے ہیں یعنی کہ یہ گورنمنٹ کی پالیسی کے بلکل خلاف ہیں تو اسی طرح ان کے جتنے بھی کام ہیں گورنمنٹ پالیسی کے خلاف ہیں زیادہ تر گورنمنٹ کے پالیسی ہیں جو ہیں ان کو بلکل ریجیکٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں آپ نے ڈرنا نہیں ہے یہ گورنمنٹ ہے آپ کو بینگ میں ریجیکٹ کہیں سے بھی آپ کو یہ خطرہ نہیں پہنچا سکتے اگر آپ باہر ملک جا رہے ہیں کہیں بھی پاسپورٹ وغیرہ کوئی خطرہ نہیں پہنچا سکتے صرف اور صرف آپ نے ان سے ڈرنا نہیں ہے یہ لون اپلیکیشن مافیا گیر کانونی ہے یہ آپ کو میں گرینڈ پیچھلی میں نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ جو اپنا سنڈے گزرہ ہے اس میں میں ایک ویڈیو بھر وقت اوالوں سے لائیو چیٹ کر کے آپ کو بتاؤں گا مگر کیا ہے کہ تھوڑی سی کچھ مسئلے مسائلے سے ہو جاتے ہیں کہ بندے کے پاس ٹائم نہیں ہوا اور میرے پاس اسی طرح ٹائم نہیں ہوا میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کی اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں انشاءاللہ ترہ نیکسٹ سنڈے میں وہ میں آپ کو ویڈیو بنا کے اپلوڈ کروں گا جو لائیو سوال جواب ہوں گے بھر وقت والوں کے ساتھ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ پچھلے ہو کیونکہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ